مدھے پردیش میں کورونا کی تیسری لہر اپنی رفتار پکڑ رہی ہے وہیں اس کو لے کر اب شاشن پرشاسن الیٹ ہو گیا ہے اسی کے چلتے آج کوویڈ سواستے سچیو ایم آئی جی بھوپال دوارہ سامودہ ایک سواستے کیندر نصر اللہ گنج کا نرکشن کیا گیا دیکھئے خاص رپورٹ دیش بھر میں کورونا مریضوں کی سنخیہ لگاتار بڑھ رہی ہے وہیں بڑھتے ہوئے مریضوں کی سنخیہ کو لے کر شاشن اور پرشاسن اب سترک ہو گیا ہے جس کو لے کر پرشاسنے کا دکاری گرامین اکشیتروں میں سواستے بیوستہوں کا جائزہ لے رہے ہیں وہیں اسی کڑی میں سواستے سچیو ایم آئی جی ارشاد والی نصر اللہ گنج سامودہ ایک سواستے کیندر کا دورہ کرنے پہنچے ہسپتال کا دورہ کر سواستے بیوستہوں کا جائزہ لیا تو وہیں آکسیجن پلانٹ کی ستتی کا بھی نرکشن کیا دیکھئے وہ جو ابھی جو بڑھتی ہوئی جو ابھی کیسس آ رہے ہیں ویسے تو لوگ ہوم آئیسلیشن میں ہی ٹیک ہو رہے ہیں پھر بھی جو بیوستہیں جو امرجنسی میں یوس ہونے کے لیے جو بیوستہیں ہیں وہ صحیح رہے ہیں وہ جو جو کیے گئے بستہیں سہیے کی نہیں اس کو نرکشن کر کے اور جو سٹاف ہیں ان سب سے بات کر کے ان کی تکلیفیں کیا ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے ہے اور ساٹھ پلس کے ٹیک کرن کیا جانا ہے اور اس کے پاس اور بھی جو لوگ رہے گئے ہیں اور اس سے اوپر جو بیکھتی ہیں وہ تو کھریں گے وہ تو جب ان کا کمپلیٹ ہونے کے بعد ساسن کا جو آڈر آئے گا اس حساب سے کھریں گے سر جس پرکار سے دیکھا جا رہا ہے کہ جن کو بیکسن نہیں لگے ان کے بھی میسے جا رہا ہے موبائل پہ کہ آپ کو بیکسن لگ چکی ہے گوڑ تالبی کی پرشاسن کورونا کی تیسری لہر کو لے کر سترک ہو گیا ہے جس کو لے کر پرشاسنی قدھکاری سواستہ ویوستہوں کا جائزہ لے رہے ہیں بیورو ریپورٹ ایم پی نیوز ٹی وی نصر اللہ گنج